ترمیندر جی ویسے تو بہت دلچسپ انسان ہے فلم لائن میں آنے سے پہلے پنجاب میں رہتے تھے پنجاب میں دودھ دئی کھا کے اگدم تگڑے بن کے کام کر رہے تھے اور وہاں سے سی تھا آگئے تھے پمبئی اور فلم لائن میں سٹرل کرنی شروع کرتی بہت پڑے ایکٹر بن گئے سٹار بھی بن گئے قریب گئی سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ان کے قریب بھی بن گئے بہت نام کمایا بہت ساری ہیروینوں کے ساتھ بھی ان کے افیرز کے چرچے بھی کافی ہوئے لیکن دیرے دیرے آگے بڑھتے بڑھتے بڑے بڑے ڈریکٹروں کے ساتھ کام کیا لیکن ایک ایسے ڈریکٹر ہیں جن کے ساتھ ان کا پالا پڑا ان کا نام ہے پہلاج نلانی پہلاج نلانی جو ہیں وہ ایسے ڈریکٹر ہیں تھوڑے سے سخت قسم کے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیٹ پہ زیادہ مزاق کیا جائے یا دیر سے آیا جائے یا دارو اروپی کے آئیں دھرم جی جو ہیں تھوڑے ڈرنکنگ ہیبٹ کے الکاولزم ان میں تھی اور ایک زمانے میں بہت زیادہ پیتے تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے اور ویسے دھرمیندر جی کے ایک عادت ہوتی تھی کہ کوئی ڈریکٹر اگر ان کے مطلب ایسا لگے گا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیریشن لیا جائے تو وہ نیریشن لیتے تھے ویسے کئی ڈریکٹرز ہوتے تھے جیسے ہرشی کشمکر جی دھرم جی کا انہوں نے کبھی پوری سٹوری نہیں سنائی تو ایک آؤٹلائن وہ سنا دیتے تھے تو ویسے ہی سکرپٹ کے جو باتیں ہیں انہوں نے سن لی تھی اور پورا نیریشن لیا تھا پہلاز نلانی سے ایٹی سیون کی ایک فلم ہے فلم کا نام ہے آگ ہی آگ اس فلم میں شیطرگنہ سناوی شیطرگنہ سناوی ڈریکٹر نے دھرم جی کو کہا کہ میں نے آپ کو پوری سٹوری سنائی اور یہ شوٹ میں ایسے دینا چاہتا ہوں یہ آپ سے پرفومنس چاہتا ہوں تو پندرہ ریٹیک انہوں نے لے لیے پندرہ ریٹیک دھرمیدر سے دھرمیدر جی نے بس یہی کہا کہ میں نیا آدمی نہیں ہوں پہلاز تو میرے سے تم پندرہ ریٹیک لگے یہ اچھی بات نہیں ہے بس وہاں سے چل دیئے دھرمیدر جی آج ایٹی سیون ڈیئرز میں ایکٹیو ہیں اور آج بھی فلم شوٹنگ کر رہے ہیں آپ کی بری موسیقی